رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئی یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق گتفان کے قبیلے کے ساتھ تھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا تین اہم قبیلوں قریش، گتفان اور بنو قریضہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا ایک روز نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ گتفان میں تھے مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے خدا کی قسم، تو قبیلہ غیر کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا میں آپ میں سے ہوں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مدینہ میں گواہ مجود ہیں میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا مگر موقع نہ ملا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سلار کو قریس سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بیجا تھا اور آپ نے اس کا محفظہ بھی بتا دیا تھا لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا اللہ کی تجھ پر رحمت ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قدموں میں آنا تھا اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے شدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اپنے لشکر میں سے میں چھپ چھپا کر نکلا ہوں خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کی مجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا اوپر چڑنا ویسے بھی محال تھا بڑی مشکل پیش آئی خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر التجاہ کی گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ نے کرم کیا سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے متعلق بتایا گیا یہ کس حیثیت کی شخصیت ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور اکل کے انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بتایا کہ معاصرے نے جو حالات پیدا کر دیا ہیں ان سے نکلنے کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدزن کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا یہاں سے میں کام بن عصد کے پاس جا رہا ہوں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کامجابی کے لیے دعا فرمائیں مدینہ میں رات کو پیرے بڑے سخت تھے پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفعہ مہیا کر رکھا تھا ادھر پیرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بیج دیا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے یہ آدمی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے ساتھ بہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا رات کا پہلے پیر تھا جب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو کریزہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے دروازہ غلام نے کھولا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نہ کعب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا کعب نے کہا عطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا کہو نعیم رات کے اس پیر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے دس دنوں کی مولت مانگی تھی ابھی تو چھ سات دن گزرے ہیں میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لئے آدمی تیار کر لیا ہیں کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو میں اسی سلسلے میں آیا ہوں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بے وقوف ہو کہا تم نے قریش کے ساتھ کس بروسے پر مائدہ کر لیا ہے مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے لیکن اس کی زمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے لیکن کچھ زمانت بھی لی ہے کیا قریش جنگ ہار جائیں گے کعب بن عصد نے پوچھا وہ جنگ ہار چکے ہیں نحیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی قریش کے لشکر کو بوگ نے بحال کرنا شروع کر دیا ہے میرا قبیلہ بوگ سے پرشان ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلوں کو بدنام کرو کہ گدفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لوگے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے اپنے دونوں کو بھی لو کہنے کا اور بنو نظیر کا انجام جو مسلمانوں کے آتھوں گوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا قاب بن اسد پر خموشی تاری ہوگی میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے نحیم نے کہا لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو یہ خوبصورت لڑکیاں جو حائی بن اختب نے تمہارے پاس پیجی ہیں یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا تو کیا میں قریش سے مائدہ توڑ دوں قاب نے پوچھا مائدہ نہ توڑو نحیم رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں ابھی نراز نہ کرو لیکن اپنی حفاظت کی ان سے زمانت لو عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے انچے خندانوں کے کچھ آدمی تمہیں جرغمال کے طور پر دے دیں اگر انہیں نے اپنے چاند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ مائدے میں مخلص ہیں ہاں نحیم قاب بن عصد نے کہا میں ان سے جرغمال میں آدمی مانگوں گا نحیم بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے وقت پاڑیوں میں چلے جا رہے تھے ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستہ میں خندق تھی وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے نحیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی اور ان کی زبان سوک گئی تھی ایک ہی بار بیتا ہشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے ابو سفیان نحیم رضی اللہ عنہ کی دانش مندی اور تدبر سے متاثر تھا تم ہری عالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے ابو سفیان نے نحیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو بہت دور سے نحیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں تم لوگ بنو کریزہ کے ساتھ مائدہ کر رہے ہو کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے آتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں میں بنو کریزہ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا مجھے پتا چلا کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے وہ آپ تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد جرغمال میں زمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان انہوں افراد کو قتل کر دیں گے پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو جرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا خدا کی قسم نعیم ابو سفیان نے کہا اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو گریزہ کی بستیاں اجھار دوں گا کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گوڑے کے پیچھے باندھ کر گسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا اس نے کیا سوچ کر ہمیں دوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا تلسم تاری کر دیا ہے نعیم بن مسعود نے کہا کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے اسے شراب اور عورت کس نے دی ابو سفیان نے کہا کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو مائدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی تم یہودیوں کے ابھی تک نہیں سمجھ سکے نعیم نے کہا وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں خائب بن اختب بھی یہودی ہے اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور دو نہائیت حسین لڑکیاں دی ہیں میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھی اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہلِ قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے نعیم ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا میں مدینہ سے معاصرہ اٹھا کر بنو قریضہ کی نسل ختم کر دوں گا اس کی یہ جورت کے قبیلہِ قریش کے سرکردہ چند افراد کو زمانت کے طور پر یرکمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے تمہیں اتنا نعیم بڑکنا چاہیے ابو سفیان نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی جرگمال میں نہیں دوگے میں فیصلہ کر چکا ہوں ابو سفیان نے کہا کیا تم اہلِ مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو وہ کس حال میں ہیں وہ کب تک بوگ برداشت کریں گے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے پاؤں اکھارنے کا موقع مل گیا میں حیران ہوں ابو سفیان نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اہلِ مدینہ خوش اور مطمئن ہیں وہاں بوگ کے کوئی اثار نہیں خوراکی کمی ضرور ہے لیکن اہلِ مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراکی ضرورت ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاثرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ابو سفیان نے کہا بلکل نہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا معاثرے پر یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروض سے پھٹے جا رہے ہیں ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریبا ختم ہو چکی ہے ابو سفیان نے ذرا پرشان ہو کر کہا وہ جوٹ بولتے ہیں نعیم رضی اللہ عنہ نے اسے اور زیادہ پرشان کرنے کے لئے کہا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بروسہ نہ کرنا یہ بتا کر مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو وہ اہلِ قریش اور میرے قبیلِ غطفان کو مسلمانوں کے آتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں میں ان کی نیت منوم کر لیتا ہوں ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی اکرمہ اور خالد کو بھلالاؤ ابو سفیان نے غلام سے کہا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ کہہ کر چلے گے میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے قاب بن حسد کو متعلق کیا بتا گئے ہیں غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان خالد نے کہا آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریضہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوہوں کی طرح لڑیں کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی قاب بن حسد کے پاس جائے ابو سفیان نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ آپ سے جرغمال مانگے گا لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے کیا تمہیں نظر نہیں آرہا کہ تمام کا تمام لشکر نعیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے یہی ایک صورت ہے کہ قاب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے میں جاؤں گا اکرمہ نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قاب بن حسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر مائدہ منسوخ کراؤں گا کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں خالد نے ابو سفیان سے پوچھا اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے نہیں ابو سفیان نے کہا اگر خطرہ ہے تو میں دو سلار ضائع نہیں کر سکتا اکرمہ اپنی حفاظت کے لئے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا اس کے ساتھ چار لشکری تھے اسے بڑی دور کا چکر کار کر بنوں کی ریزہ تک پہنچنا تھا وہ جمعہ کی رات اور تاریخ بارہ مارچ اٹھائی سیسویں تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلے کو میں داخل ہوا اور قاب بن حسد کے گھر پہنچا قاب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے آؤ اکرمہ قاب بن حسد نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے دس دن کی مولد مانگی تھی قاب بن حسد نے اپنے غلام کو آواز دی غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا پہلے میری بات سن لو کہا اکرمہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں شراب پینے نہیں آیا مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے ہم معاصرے کو زیادہ طول نہیں دے سکتے ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ ہمارا جو معایدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معایدہ کیا ہے لیکن درپردہ تم نے وہ معایدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے اتنے میں ایک نہائیت حسین لڑکی شراب کی سرائی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا کہب اکرمہ نے کہا تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیٹ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا کہب ان اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی میرے عزیز اکرمہ کہب نے کہا صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مائدہ کیا تھا وہ بنو قریضہ کے تعافظ اور سلامتی کے لئے کیا تھا اور میں نے جو مائدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے تمہارے ساتھ مائدہ نبھانا اس سسلے کی ایک کوشش ہے اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لئے میں تمہیں استعمال کروں گا بنو قریضہ کی سلامتی کی زمانت دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ نکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظلمانہ انتقام لیں نحیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی نحیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں زمانت مانگے گا کعب کی زبان سے زمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بڑک اٹھا کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں اکرمہ نے غسیلی آواز میں کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نہیں کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو کعب بن عصد نے کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے کسی کو نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زمانت چاہتا ہوں کہو تمہیں کیسی زمانت چاہیے اکرمہ نے پوچھا قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو کعب بن عصد نے کہا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ یہ ہمارا تمہارا دستور ہے اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو میں نے زمانت کے طور پر جرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی یہ تعداد تم خود مقرر کر لو تم جانتے ہو مائدے کے اخلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے انہیں تم قتل نہیں کرو گے اکرمہ نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے کیا کہہ رہے ہو اکرمہ قاب بن عصد نے حیرت اور پرشانی کے لہجے میں پوچھا کیا تم مجھے اتنا زلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہتھوں قتل کرواؤں گا مجھ پر اعتبار کرو یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سام پر اعتبار کر لیا ہو اکرمہ نے حسے کے عالم میں کہا اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے کل قاب نے کہا کل ہفتے کا دن ہے ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے کوئی یہودی ہفتے کے دن کوئی کام یا کربار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدای یہودہ اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ قاب بن حسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد ہم تمہاری نیت کو تمہاری عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنی آدمی دیا جائیں یا نہ دیا جائیں اکرمہ نے کہا اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے قاب بن حسد نے کہا جوں ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشاہ کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا تم بدنیت ہو تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی زمانت کی ضرورت نہیں آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مان لوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاب بن حسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے موریخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نحیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا اکرمہ غصے کے عالم میں قاب بن حسد کے گھر سے نکل آیا یہودیوں اور علیہ قریش کا معایدہ اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی قاب گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا جب اکرمہ قاب بن حسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نحیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی انہیں نے قاب بن حسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بڑھکا چکے تھے غطفان نے غصے میں آ کر اپنے سلار اینیا کو بلا لیا کیا تم نے سنا ہے قاب بن حسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے غطفان نے اینیا سے کہا وہ ہم سے جرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے کیا یہ ہماری توہین نہیں سردار غطفان سلار اینیا نے کہا میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹ پر وار ہوتا ہے اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو اگر قاب بن حسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا نحیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان جہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا خدا کی قسم قاب نے ہماری توہین کی ہے ابو سفیان کیا کہتا ہے غطفان نے نحیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کامپنے لگا نحیم رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ قاب بن حسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اسے انتقام لینا چاہئے سلار اینیا نے کہا بنوک ریزہ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وخش یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنوک ریزہ کی بستی سے واپس آیا تھا خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا ادھر سے ابو سفیان گوڑا دوڑھاتا آ گیا اکرمہ کے چیرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آسار تھے کیا خبر لائے ہو ابو سفیان نے اس سے پوچھا خدا کی قسم ابو سفیان میں نکاب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اکرمہ نے گوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا نحیم نے ٹھیک کہا تھا کیا اس نے ہم سے جرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں خالد نے پوچھا تھا ہاں خالد اکرمہ نے کہا تھا اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مکروز ہیں اس نے کہا پہلے جرغمال میں اپنے آدمی دو پھر میں مہدینہ کے اندر شب خون ماروں گا کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہلِ قریش کے سامنے بنو کریزہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوے کسی ہے خالد نے کہا کیا تم نے اس کا سر اس کے کندوں سے اتار نہیں دیا میں نے اپنا ہاتھ پڑی مشکل سے روکا تھا اکرمہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا جو مائدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں تم نے اچھا کیا ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا تم نے بہت اچھا کیا اکرمہ اور وہ پرے چلا گیا تھا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں